بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمیں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ریسرچ چونکہ ہمارا پی پی ایسی پرپریشن کا بیچ فور ہے تو ریسرچ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ریسرچ سے لازمی کہیں نہ کہیں سے کوئشن بن رہا ہے نہ صرف آپ کے کمپیٹیٹیو اگزام میں امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکہ آپ کے جو ایڈوکیشن یا ڈگری کی اگزامز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے آج کچھ کنسپٹس دیکھیں گے اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم شورٹ ہے ایک ہی مہینہ رہ گیا ہمارے پاس تو ہم اس کو بہت زیادہ ڈیپت میں نہیں جائیں گے بہت زیادہ ڈیٹیل یا ایکسپلانیشن میں نہیں جائیں گے میجر چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے میجر ٹرمز کو ہم دیکھیں گے ان کے کنسپٹس کو سمجھ چلیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی ایم سی کیوز پوچھا جائے تو آپ کو وہ آج ہے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی آرکائیول ریسارچ یہ الفیٹیکلی ڈیفرنٹ ٹرمز میں نے کٹھی کی ہوئی ہیں تو الفیٹیکلی چلیں گے تو سب سے پہلے آرکائیول ریسارچ ہے آرکائیول ریسارچ کیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا یا پاسٹ ریسارچز یا پاسٹ آپ کے پاس کنٹنٹ پڑا ہو پہلے سے مجود ہو آپ کے پاس پہلے سے مجود کنٹنٹ ہو یا ڈیٹا ہو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ریسارچ کرتے اس کو آرکائیول ریسارچ کہتے ہیں ٹھیک ہے نسال کے طور پر ایکسپلورنگ فیملی ہسٹری کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کون کون سے ان کے لائف کے پیٹرن کیا ہے کسی بھی فیملی کے تو آپ اس کی ذاری سے بات ہے آپ اس کے ہسٹری دیکھیں گے نا پہلے سے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کی مثال کے طور پر جو سینسز ریپورٹس ہے وہ دیکھیں گے برث اور ڈیٹ سرٹیفکٹس دیکھیں گے میریج لائسنس وغیرہ دیکھیں گے امیگریشن ریکارڈ وغیرہ دیکھیں گے اگر آپ کسی کی فیملی کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں یہ کہ کسی کی فیملی ہسٹری دیکھنا چاہتے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے یہ اگر آپ پولٹیکل ہسٹری دیکھنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو پریویس پہلے سے چیزیں موجود ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلے سے موجود ڈیٹا کے واقعی بھی آپ کو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے پارٹیس پیرینٹس کو لینا ہوتا ہے پاپولیشن کو لینا ہوتا ہے ایک مقصوص نمبر آف پارٹس پرینٹس آپ لے رہے ہوتے ہیں اس مقصوص نمبر میں سے جب کوئی ڈراؤپ ہو جاتے ہیں پارٹس پیرینٹس کو اس کو کہتے ہیں اٹریشن ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کونسپٹ کا کہ آہ کاؤز اینڈ ایفیکت relationship cause and effect relationship refers to the relationship between an event and its consequences cause and effect relationship basically کیا ہوتا ہے ایک stimulus اور اس کے consequences کے درمیان میں جو relationship ہوتا اس کو cause and effect کہتے ہیں cause جو ہمارا event ہوگا یا stimulus ہوگا اس کو cause بولیں گے ٹھیک ہے اور جو اس کا consequence ہوگا اس کو کیا بولیں گے effect ٹھیک ہے اچھا اس کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر اچھا اس کے ویریابلز کے اکارڈنگ بھی دیکھ لیتے ہیں چینجز ان ون ویریابل یعنی کہ cause the changes in the other variable جس کو effect کہتے ہیں can be determined only through an experimental research design اس کو experimental research کے ڈیزائن کے اکارڈنگ ہی یعنی کہ experiment کے تو ہی یہ سمجھا جا سکتا اس کو جانا جا سکتا ہے cause and effect کو اچھا اس کی اگزامپلز دیکھ دیتے ہیں cause ہمارے پاس فرض کریں ایک stimulus ہوا ہے یا ایک event ہوا ہے eating too much junk food بہت زیادہ junk food کھائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی consequence نکلے گا وہ consequence ہی ہمارا effect ہوگا یعنی کہ becoming overweight are obese آپ موٹے ہو جاتے ہو بہت زیادہ junk food کھاتے ہو ایک event ہوا stimulus ملا یعنی کہ cause اس کے بعد اس کا effect کیا ہوا کہ آپ overweight ہوگئے ٹھیک ہے اس کو cause and effect کہتے ہیں smoking cigarette cigarette پینا یہ cause ہے یا stimulus ہے یا event ہوا ہے اس کے بعد اس کا consequence کیا ملا لنگ cancer آپ کو لنگ cancer ہو گیا یہ cause and effect کی اگزامپل جہاں پر سمجھنا ہے رو کے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد clinical study یا case study clinical study یا case study اس کی observational research study focusing on one are a few people ایک یا کچھ few number of people few number of objects پر study کرنا اس کو کیا کہتے ہیں case study ٹھیک ہے ایک مقصود نمبر کے ساتھ یا ایک مقصود person کے ساتھ research کرنا اس کو case study کہتے ہیں اس کے بعد confirmation bias confirmation bias کیا ہوتا tendency to ignore evidence that disapproves our ideas or beliefs confirmation bias ان چیزوں کو ignore کر دینا جو ہمارے ideas کے ساتھ یا ہمارے beliefs کے ساتھ یا ہمارے سوچوں کے ساتھ نہ ملتے ہوں اس کو ignore کر دینا اور جو ہماری سوچوں کے ساتھ ملتے ہوں اس کو accept کر لینا وہ کہہ کہلاتا ہے confirmation bias ٹھیک ہے اس کو confirmation bias کہتے ہیں مثال دیتا ہوں باعث کی ہمارے جو فار اگر اگر آپ پی ٹی اے کو پسند کرتے ہو نا تو آپ اسی آہ نیوز چینل کو دیکھو گے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اسی چینل کو دیکھو گے جو پی ٹی اے کو سپورٹ نہیں کرتا ہوگا آپ اس کو نہیں دیکھتے کیوں کیونکہ آپ کے وہ نظریہ کے ساتھ میچ کر رہا ہے وہ چینل جو پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ چینل جو سپورٹ نہیں کر رہا وہ آپ کے نظریت کے ساتھ نہیں مل رہا آپ کے ملیف کے ساتھ نہیں مل رہا اس کو بولتا ہے کنفرمیشن بائیس اس کے بعد ایکسٹرینیس ویریبل انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے علاوہ جو ویریبل ہوتے ہیں اس کو ایکسٹرینیس ویریبل بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اگزامپل ہے ہمارے پاس انہا سٹڈی اوفا ریلیشنشپ بیٹوین کیفین کنزمپشن اینڈ اگزائیٹی کیفین کنزمپشن اور اگزائیٹی ان کے درمیان میں ریلیشنشپ ہے اب ایکسٹرینیس ویریبل کیا ہوگا کنڈ بی دا پارٹی سپینٹس سٹریس لیول اگر اس کو سٹریس بھی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سٹریس کو بھی ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ ایکسٹرینیس ویریبل ہو جائے گا раш Daar ڈپینڈ ریول اور انڈپینڈ سیٹبر کے علاوہ وہ جو آپ کی reece کر سکتے ہیں وہ اس کے بعد بعد ہمارے پاس یہнул ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈپینٹس ویریبل کی ایک ٹائپ ہوتی ہے کہ ٹائپ اٹھائیٹ، سوٹ میرے بل that not only affects the dependent variable but is also related to the independent variable independent or independent don't know variable سے relate کر رہا ہوتا ہے یہ والا جو confounding variable ہوتا ہے مثال کے طور پر a study looking at the relationship between exercise and weight loss might be confounded by a participants diet relationship دیکھا نا دیکھنا اپنے exercise اور weight loss میں ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں پر ایک اور variable موجود ہے یعنی کہ ڈائٹ ایک balanced ڈائٹ اب ہم نے relationship دیکھنا ہے dependent اور independent variable ہے dependent variable ہمارا weight loss ہے اور independent exercise ہے ہم نے ان دونوں میں relationship دیکھنا ہے کہ exercise کرنے سے weight loss ہوتا ہے جا نہیں ہوتا لیکن وہاں پر ایک اور variable موجود ہے جو ہے ڈائٹ یعنی کہ balance ڈائٹ اب وہ جو variable ہے نا اب وہ جو ہے ہماری result کو effect کرے گا ہم نے تو دو variables کو دیکھنا تھا نا exercise اور weight کو ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں دو variables کو دیکھنا لیکن وہاں پر تیسرا variable بھی ہے ہماری research کو effect کر رہا ہے وہ ہے ڈائٹ کیونکہ ڈائٹ سے بھی تو فرق پڑے گا نا weight پر اگر ڈائٹ ہم مطلب کہ balance ڈائٹ لیں گے یا ایک اچھی ڈائٹ لیں گے healthy ڈائٹ لیں گے تو اس سے weight نہیں بڑھے گا آپ کا ٹھیک ہے تو اگر ہم ایسی ڈائٹ لیں گے جو کہ صحیح نہیں ہے balance نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اسے weight بڑھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک مجود ہے جو ڈائٹ ہے اور وہ آپ کے results کو effect کریے وہ confound ڈائٹ لیں سر پھرین دونوں کی درمیان ڈیفرنس کیا ہے extraneous اور confound ڈگ میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کے علاوہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کے علاوہ جو ویریابل ہوں گے اس کی ٹائپ ایک ہے confound ڈگ ویریابل وہ کیسے پتا چلے گا یہ جو ہوتے نا confound ڈگ ویریابل یہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریابل اور انڈیپینڈنٹ ویریابل دونوں سے مطلب کے کر رہے ہوتے ہیں videog procedure ہورے ہوتے ہیں السویڈ کر رہے ہوتے ہیں جو مطلب کے ویریابل ہے یہ آپ کے inڈپینڈنٹ دونوں ویریابل سے ایسوس اٹ کر رہے ہوں گےulas combuar ٹھیک ہے کے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو simple اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے independent ویریابل سے ریلیٹر ہوتا ہے توικά کہ انڈیپینڈنٹ ویریابل سے کر رہا ہوتا ہے اب اب اس کو نا سمپل کر لیں کیونکہ بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے اس کو آپ لوجیکلی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہیں گے کنفاؤنڈنگ ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جو دونوں ویریبل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے دونوں ویریبل ہی انپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ڈائیٹ اچھی ہوگی ٹھیک ہے ڈائیٹ اچھی ہوگی تو اکسسائز کا اثر ہوگا اگر ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی تو اکسسائز کا اثر نہیں ہوگا یعنی کہ ویٹ لوس ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر دونوں ویریبلز کو اس نے انوالف کر لیا اس ویریبل نے ڈائیٹ نے ٹھیک ہے ڈائیٹ اچھی ہوگی تو اکسسائز بھی اپنا اثر دکھائے گی اور ویٹ لوس ہو جائے گا ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی تو پھر اکسسائز کا بھی زیادہ اثر نہیں ہوگا اور ویٹ loss میں بھی نہ ہو آپ کا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز دکھاتا ہوں ایک اور چیز ایک اور طرح سے سنجھاتا ہوں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسرسائز کا کیا impact پڑتا ہے ویٹ پر ہم نے یہ چیک کرنا ہے لیکن وہاں پر ایک تیسرا variable بھی مجود ہے وہ ہے ڈائیٹ اب ہم تو ایکسرسائز بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ویٹ پر اثر ہو رہا ہے لیکن وہاں پر وہ ڈائیٹ بھی بڑی کہ اب ہم نے ایکسرسائز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بیلنس ڈائیٹ بھی کھا رہے ہیں لیکن اب یہ بعد میں یہ ہمیں نہیں پتا چل سکے گا یہ کنفرم نہیں کر سکیں گے کہ میرا جو وزن کم ہوا ہے وہ ایکسرسائز کی وجہ سے ہوا یا ڈائیٹ کی وجہ سے یعنی کہ ڈائیٹ میں نے بھی کوئی رول پلے کیا ہے یا صرف ایکسرسائز نے رول پلے کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے وہ تیسرا variable جو آپ کے مطلب کے دونوں ڈائیٹ بلز سے ریلیٹڈ ہو دونوں ڈائیٹ بلز کو ایکسرسائز کر رہا کہیں نہ کہیں اچھا control group ڈائیٹ ہو گیا اچھا control group ڈائیٹ بھو گروپ ہوتا ہے اگر آپ نے research کرنی ہے یا study کرنی ہے تو اس میں کوئی experiment کرنا ہے تو اس میں ایک ایک simple سی مثال لیتے ہیں اگر آپ medicine کوئی test کرنا چاہتے ہیں یہاں پر میں نے example دی ہے a doctor want to check the effects of a new medicine then he will choose to participant medicine کا na effect check کرنا چاہتا ہے کہ medicine کیسے effect کرتی ہے اب وہ دو لوگوں کو لے گا ایک بندے کو تو وہ medicine دے 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 گا دوسرے کو وہ نہیں دے گا اگر دونوں کو دے دے گا تو ایک کو وہ دے گا دوسرے کو نہیں دے گا جس کو اس نے medicine دی ہے وہ control group ہے جس کو اس نے medicine نہیں دی sorry the participant who got medicine is experimental جس کو اس نے medicine دیا وہ experimental group ہوگا جس کو اس نے میڈیسن نہیں دی وہ کنٹرول گروپ ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے کنٹرول میں رکھا ہے نا اپنے تو یہ ہی چیز ہے کنٹرول گروپ ہے کنٹرول گروپ is the group that does not receive the treatment in experiment جس کو ہم کوئی treatment نہیں دے رہے ہوتے کوئی experiment جس پر نہیں کر رہے ہوتے اس کے ساتھ ہم نے وہ results کو compare کرنا ہوتا جو ہمیں experimental group سے ملنے ہوتا ہے experimental group وہ جو treatment لیتا ہے correlation correlation دو variables کے درمیان میں جو relationship ہوتا اس کو correlation کہتے ہیں اس کے تین types ہوتی ہیں positive correlation negative correlation اور no correlation positive correlation کیا ہوتا ہے positive correlation دو variable change in the same variable اگر دو variable ایک direction میں change ہو رہے ہیں یا وہ زیادہ کم ہو رہے ہیں یا وہ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے positive correlation وہ correlation ہوتا ہے جس میں variables یعنی کہ ایک direction میں جا رہے ہیں ایک کم ہو رہا ہے تو دوسرا بھی کم ہو رہا ہے ایک بڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی بڑھ رہا ہے ایک direction میں جائیں یا تو دونوں کم ہو جس میں ایک کم ہو تو دوسرا بڑے دوسرا کم ہو تو ایک بڑے یعنی کہ یہاں پر اوپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے اور نو کورلیشن کے اندر کوئی ریلیشنشپ نہیں ہوتا ان کے رمیان میں اچھا یعنی کہ کچھ ہونے سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ٹھیک ہے نہ کم ہو رہا ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے اگر ایک کم ہو رہا تو اس کا اثر دوسرے پر بلکل نہیں پڑے گا اگر جس کا مطلب pan quite نہیں اگر اس کے بعد constitution کو ایک قابل کے ساتھ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہوںingtокرہ رہا ہوتے ہیں نمبر from minus one to plus one indicating the strength and direction go from high یہ ہمیں ڈریکشن بھی بتاتا ہے اور ریلیشنشپ کی سٹرینٹھ بھی بتا رہا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے کراوس سیکشنل ریسرچ کراوس سیکشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے کمپیر ملٹیپل سیگمنٹس آف پپولیشن اٹھ سنگل ٹائم کراوس سیکشنل ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹس کو ایک ہی ٹائم پر سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں لانگ ٹرم ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہم ایک ہی کیس کو لمبے عرصے کے لیے سٹڈی کرتے ہیں دونوں مطلب ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پر اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ بیس سال تک اس کی جنرگی میں کیا کیا چینجز آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی گروت میں اس کی ڈیویلپنٹ میں کیا کیا چینجز آتے ہیں آپ نے پیدا ہوتے بچے کو بیس سال تک ابزرگ کرتے رہے یہ ہوگا آپ کا لانگ ٹرم ڈیسرچ ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں جی میں بیس سال تک ریسرچ نہیں کر سکتی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں سال میں کرنا چاہتی ہوں تو پھر آپ کیا کروگے آپ ایک دو سال کا بچہ لے لوگے چار سال کا لے لوگے ایک چھے سال کا ایک دس سال کا ایک پندرہ سال کا اور پھر ایک اٹھارہ سال کا اور پھر ایک بیس سال کا ان سب بچوں کو یعنی کہ ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہو گئے نا ایج کے بیس سال تک آپ نے ڈیفرنٹ بچے لے لی گئے ان سب بچوں کو آپ ایک سال تک ابزرب کرتے رہیں گے کہ دو سال میں کیا چینجز تھے چار سال میں کیا چینجز ہے پانچ چھ سال میں آٹھ سال میں دس سال میں اسی طرح بیس سال تک کیا کہ چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کو ایک ہی ٹائم پر سٹڈی کر لیا وہ آپ کا آہ کروس سٹڈی ڈی بریفنگ جب ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنے آہ جو ہوتے ہیں ہمارے آہ کیا اس کو بولتے ہیں پارٹیسپینٹس ان سے کچھ چیزیں چھپاتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپیرمنٹل ایکسپیرمنٹ انوالڈ ڈیسپشن یعنی کہ ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو اسے چھپا رہے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹس آر ٹول کمپلیٹ اینڈ ٹوٹفل انفرمیشن اباؤڈ ایکسپیرمنٹ 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 کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس ان کو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ والی چیزیں ہم نے آپ سے چھپائی تھی تو یہ ایسے ایسے ہے ڈیسپشن وہ جو چھپانا ہوتا ہے مسلیڈ کرنا ہوتا ہے پارٹیسپینٹس کو اس کو ڈیسپشن کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزنگ ڈیڈکٹیو ریزنگ کیا ہوتا ہے ٹائپ آف لوجیکل آہ ریزنگ ویر آہ ون سٹارٹس ویڈا جنرل پرنسپل آہ سپیسیفک کنکلویجن ہم جنرل پرنسپل سے یا جنرل آہ انفرمیشن سے یا جنرل آہ کیا کہہ سکتے ہیں کنکلویجن کنکلویجن سے ایک سپیسیفک کنکلویجن نکالیں اس کو کیا بولتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزنگ مثال سے سمجھ آئے گی یہ والی مثال کے طور پر آپ آپ نے سنا جی all mammals have here کہ جو تمام mammals ہوتے ہیں نا ان کے بال ہوتے ہیں ٹیک ہے جو تمام mammals جاندار ہوتے ہیں ان کے بال ہوتے آپ نے سنا تھا پھر آپ نے کیا کیا آپ کو آپ نے آپ کو پتا چلا a dolphin is a mammal آپ کو پتا چلا کہ جو dolphin ہے وہ mammal ہے تو پھر آپ اس کا کنکلویجن کیا نکالیں گے therefore a dolphin has here اس کا مطلب ہے کہ dolphin کے بھی hair ہوں گے کیونکہ وہ ایک mammal ہے نا ہمیں پتا تمام جو mammal ہوتے ہیں وہ ان کے بال ہوتے ہیں تو بعد میں پتا چلا جی اچھا dolphin بھی mammal ہوتی ہے اس کا مطلب اس کے بھی بھی بال ہوں گے ٹیک ہے ایک جنرل statement کی ہمارے پاس اس سے ہم نے ایک specific result نکال لیا اچھا اس کے بعد dependent variable dependent جس کو ہم جو جو مطلب کے independent variable سے effect ہو رہا ہوتا ہے influence ہو رہا ہوتا ہے اس کو dependent variable کہتے ہیں double blind study double blind study کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو researcher اور جو participants ہوتے دونوں کو ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹیک ہے دونوں کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ کہ experiment ہو رہا یا ان دونوں پر کیا study کیا جا رہا ہے اس کے بعد empirical empirical کا مطلب ہوتا ہے experiment یا experience کی بیس پر آپ results نکالتے ہو اس کے بعد جی experimental bias experimental bias وہی والی مطلب جو experiment کرنے والا ہوتا ہے researcher ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مطلب سمجھنا شروع کر دے اپنے حساب سے وہ result دینا شروع کر دے یعنی وہ اوپر جو ہم نے بات کی تھی confirmation bias والی کہ اگر اس کے نظریات سے بات مل رہی ہوگی تو وہ اس کو مان لے گا اثر وائز وہ اس کو ignore کر دے گا فیکٹ فیکٹ کیا ہوتا ہے objective and verifiable observation established using evidence collected through empirical research آپ جو experiment کر کے یا evidence base پر جو کوئی بھی conclusion دے رہے ہوتے ہیں یا نکال رہے ہوتے ہیں اس کو فیکٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی falsifiable able to be disapproven by experimental results falsifiable یعنی کہ جس کو disapprove کیا جا سکے کہ جس کو جو disapprove ہو سکے اس کو بولتے ہیں falsifiable generalize inferring the results from a sample to apply on the larger population ایک sample سے آپ result نکال گے اس کو مطلب کہ جنرلائز کردیں زیادہ population پر apply کردیں اس کو جنرلائز کرنا کیا کہتے ہیں hypothesis tentative statement ہوتی ہے جس کو بعد میں ہم آہ کیا کہتے ہیں experiments یا فردر آہ researches کے تو studies کے تو اس کو صحیح جا غلط کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ with the help of variables illusory correlation seeing relationship between two things when reality no such relationship exist when in reality اب illusory relationship correlation کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آہ اس میں relationship find کر رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم actual میں relationship نہیں ہوتا لیکن ہم بچا بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں correlation ہے یا relation ہے اس کو بولتے ہیں independent variable وہ variable جس کو ہم manipulate کرتے ہیں dependent variable چیک کرنے کے لیے inductive reasoning اوپر ہم نے دیکھا تھا جنرل principle سے ایک کیا کہتے ہیں specific result نکالنا یہاں specific سے general result نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا الٹ ہے مثال کے طور پر my neighbor cat has fur میری neighbor کے جو cat ہے اس کے fur ہے اور میں نے مطلب کہ جو جہاں پر animals رکھے جاتے ہیں وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو cat تھی اس کے بھی fur تھی یعنی کہ بال تھے تو اس کا مطلب ہے تمام جو بلیاں ہے اس کے ان کے بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا اولٹ ہے اس کو بھی ہم یہ بنا لیتے ہیں یہ والا یہ جو directive reasoning تھا اب یہ تھا ہمارے پاس کہ all mammals اس کو اولٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے a dolphin has hair ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں a dolphin has hair a dolphin is a mammal ٹھیک ہے نیچے سے اس پڑھ دیں a dolphin has hair a dolphin is a mammal that's why we can say that all mammals have here ٹھیک ہے اس کو اولٹ کر دیں تو وہ آپ کا inductive reasoning بن جائے گا اس کا سیدھا پڑھ لیں گے تو ڈیڈکٹیو بن جائے گا اس کے بعد informed consent process of informing a research participant آپ کے جو research participants ہوتے ہیں ان کو research کے بارے میں بتانا ٹھیک ہے ان کو ساری information دینا کہ research کیا ہے اس میں risk ہے یا نہیں ہے اس کا result اس کا مطلب کیسے complete ہوگا کیا کیسے میں آپ کو کرنا پڑھ لے گا اس کو informed consent اس کے بعد institutional animal care and use committee committee of administrator scientists volunteer and community members that reviews proposals of our research اگر آپ animals پر research کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو proposal ہوگا research کا یا آپ experiment کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ review کرے گا یہ approve کرے گا تو آپ پھر آگے کر سکتے ہو اس کے بعد institutional review board committee of یہ different لوگوں کی committee ہوتی ہے administrator scientists community members that review proposal for research involving human participants اگر آپ humans کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ والا اس کو review کرے گا یہ board اگر آپ animals کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو یہ والا review کرے گا یاد رکھ لیں اس کے بعد interrator reliability merge measures of agreement among observers on how they record and classify participants particular event interrator کا مطلب ہوتا ہے observers جو different جو لوگ اگر ایک چیز کو observe کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ دو لوگ ایک چیز کو observe کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں کے درمیان میں دیکھو گے کہ وہ کس طرح سے rate کر رہے ہیں کیا ان کے results ایک جیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ٹھیک ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ہی طرح observe کیا یا نہیں کیا اچھا longitudinal research longitudinal research میں نے آپ کو بتا دیا تھا لمبے عرصے تک کسی ایک ہی چیز کو study کرنا naturalistic observation ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر آپ اگر observe کر رہے ہیں observation کر رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں naturalistic observation مثال کے طور پر اگر آپ hospital کے اندر چل جائیں وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے وہاں پر تو وہاں پر آپ observe کرنا شروع کر دیں کہ patient کیسے آتے ہیں doctor کیسے ٹریٹ کرتے ہیں nurses کیسے کام کرتے ہیں naturalistic observation ہے اس کے بعد observer باعث اگر آپ observe کر رہے ہیں observation کر رہے ہیں study کر رہے ہیں research کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے thought or feelings ٹھیک ہے آپ کے اپنے اگر آپ کے observation کو effect کر رہے ہیں تو اس کو observer باعث کہتے ہیں وہی والی بات ہے جو ہم نے اوپر دیکھی تھی آپ کی اسی سے ملتے جلتی ہے operational definition operational definition کیا ہوتی ہیں جب بھی آپ نے variables کو چوز کرنا ہوتا ہے یا کوئی research کرنی ہوتی ہے تو آپ نے کوئی research کرنی ہے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس میں operational definition کیا ہے description of what actions and operations will be used to measure the dependent variables and manipulate the independent variable کہ آپ اس کو کون کون سے operations یا measurements یا کون کون سے طریقے یہ actions کریں گے ان کو بیئر کرنے کے لیے opinion personal judgment conclusion and attitudes that may or may not be accurate personal judgments جو صحیح بھی ہو سکتے اور غلط بھی ہو سکتے ہیں اچھا participant subject of psychological research کسی بھی research جو participant ہوتے ہیں جو اس میں participate کرنے والے peer reviewed journal article یہ کیا ہوتا article read by several other scientists with expertise in the subject matter اگر آپ کو اپنا article لکھا ہے یا اگر آپ نے اپنا article کی ہے تو اس کو review کریں گے جب آپ publish کرواتے ہیں تو اس کو publish کرنے سے پہلے اس کو review کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ review کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد ہی آپ کی جو research ہوتی ہے وہ publish ہو رہی ہوتی ہے placebo effect placebo effect کیا ہوتا ہے effect is the defined as the phenomenon in which some people experience a benefit after the administration of a fake treatment ایک fake treatment سے اصل result مل جائے آپ کو اس کو placebo effect کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا آپ کے بھائی نے آپ کو بولا کہ یہ مطلب کہ یہ tablet لے لو بہت اچھی tablet ہے بہت ہی اچھی tablet ہے ٹھیک ہے تو آپ tablet کھا لو اور واقع میں صحیح ہو جاؤ حالانکہ وہ tablet نہیں تھی وہ tablet نہیں تھی وہ اصل tablet نہیں تھی اس نے ایسی کچھ دے دیا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو treatment کے ساتھ اگر آپ کو اصل result ملتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں placebo effect اچھا population overall group of individual جو ہمارے ہوتے ہیں research کے اس کو جس کے اندر ہم interested ہوتے ہیں جس جن پر ہم نے research کرنی ہے تو وہ ہماری population کی طور پر آپ چاہتے ہیں جی میں میٹر کے سٹوڈنٹس پر research کرنا چاہتی ہوں تو میٹر کے جتنے بھی پنجاب کے اندر اگر آپ پنجاب کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے سارے students آپ کی population ہوں گی اچھا positive correlation positive correlation ہم نے اوپر دیکھ لیا ہے کیا ہوتا ہے ایک ہی سمت میں جانا ٹھیک ہے variables کا random assignment random assignment کا مطلب ہے کہ آپ کسی ترتیب کے بغیر کسی sequence کے بغیر جب کسی کو select کر رہے ہو یا کوئی assignment دے رہے ہو اس کو بولتے ہیں random assignment اس کے بعد جی random sample subset of a large population in which every member of the population has an equal chance of being selected یہ وہ مطلب طریقہ ہوتا ہے random assignment والا کہ جب آپ sample choose کر رہے ہوتے ہو تو population میں سے کچھ لوگوں کو آپ اس طرح select کرو کہ کوئی sequence نہ ہو کوئی number نہ ہو کوئی ترتیب نہ ہو اگر آپ کے پاس فرض کر لیں پچاس لوگ ہیں تو ان میں سے اپنے دس لینے ہیں تو وہ آپ نے اس طرح سے select کرنا ہے کہ ان پچاس میں سے کوئی بھی آپ کے sample کا حصہ بن جائے کوئی بھی یہ نہیں ہو کہ آپ ایک سائٹ سے شروع ہو جائیں تو پیچھے والے رہ جائیں پیچھے والے آپ کے شامل ہی نہ ہو سکیں ٹھیک ہے آپ ایک start میں ایک شروع سے اٹھا لیں ایک درمیان سے پھر اس کے ساتھ سے پیچھے سے اس طرح سے سب کا چانس ہو کہ کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے نہیں select کر سکتے reliability the truthful trustworthiness اور consistency of a measure کسی بھی چیز کی جو consistency ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں reliability اگر ایک test depression کو معیر کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر دوبارہ اس کو use کیا جائے تو پھر بھی وہ depression کو اچھے سے معیر کر لیں تیسری بار use کیا جائے پھر بھی اچھے سے معیر کر لیں ٹھیک ہے یا آپ اس طرح سے کہیں کہ ایک دفعہ آپ نے depression کو معیر کیا ٹھیک ہے اس نے result دے دیا اگری دفعہ آپ نے معیر کیا پھر بھی ویسا ہی result دیا ویسے اگری دفعہ معیر کیا پھر بھی ویسا ہی result دیا اس کو بولتا ہے reliability ہونا یعنی کہ consistently وہ same result آپ کو دے رہا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو use کیا مثال کے طور پر ایک آپ نے machine کو use کیا پہلی دفعہ تو اس نے اچھا کام کیا اگلی دفعہ آپ نے کرنے کی کوشش کی تو اس نے مطلب وہ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا یا اس نے خراب کام کیا یا پہلے سے ہلکا کام کیا تو وہ reliable نہیں ہوتی ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے جو چیز آپ معیر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا instrument وہی معیر کر رہا ہے یا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا instrument وہی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ valid ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا اگر وہی معیر کر رہا ہے یا وہی کام کر رہا ہے تو وہ ویلیڈ ہے اس کو ویلیڈیٹی کیا دیں ریپلیکیٹ ریپیٹنگ اینڈ ایکسپیریمنٹ using different samples to determine the researcher's reliability آپ same to same research کو دوبارہ سے کرنے different sample لے کے تو اس کو ریپلیکیٹ کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی research کو اگین کرنا یا کسی بھی experiment کو اگین کرنا same to same experiment کو یا same to same research کو یہ reliability کہتے ہیں اس کے لیے اس کو آپ reliability چیک کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا اس نے صحیح کیا یا نہیں کیا یا اس کا طریقہ صحیح تھا یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اچھی مطلب کہ important چیز ہے اس کے بعد sample subset of the population ٹھیک ہے جو آپ جن پر آپ study کرنا چاہتے ہو single blind study experiment in which the researcher knows what participants are in the experimental group and which are in the control group single blind کے اندر آپ کے جو participant ہوتے ہیں جو آپ کے research میں یا experiment میں ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا research کے بارے میں ٹھیک ہے یا ان کو experiment کے بارے میں نہیں پتا ہوگا صرف experimental کو پتا ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ ہم بات ہو رہی ہے control group کی اور experimental group کی اس کو پتا نہیں ہوگا جو participant ہوگے کہ میں control group ہوں یا میں experimental group ہوں اچھا یہاں پر ایک اور question raise ہوتا ہے کہ اب اگر آپ بولو کہ ہم نے تو جو control group ہے اس کو تو ہم نے کچھ دینا ہی نہیں ہے تو جب اس کو ہم کچھ نہیں دیں گے تو control group کو تو پتا چل جائے گا experimental group کو تو پتا چل جائے گا کہ مجھے تو انہوں نے دی ہے medicine لیکن دوسرے group کو medicine نہیں دی تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر آپ جو دونوں لوگوں کو medicine دوگے ایک کو آپ اصل دے دوں گے دوسرے کو آپ نکل دے دوں گے اوپر پلائے سیبو والی بولی ہے نا دوسرے کو آپ کیا ہے اس کو original medicine نہیں دوگے ٹھیک ہے یا تو آپ اس کو بلکل نہیں دوگے یا پھر آپ اس کو وہ پلائے سیبو والا دے دوگے یعنی کہ اس کو فیک ٹریٹمنٹ دے دوگے فیک میڈیسن دے دوگے تو اس طرح بھی آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے statistical analysis the science of collecting exploring and presenting large amount of the data to discover underlying patterns and trends جب آپ کو یہ research کرتے ہو تو اس سے آپ کو کچھ ملتا ہے یعنی کہ کچھ results ملتے ہیں کوئی data ملتا ہے اس کو raw data کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس data کیا کرنا ہوتا ہے analysis کرنا ہوتا ہے اس data کا analysis کرتے ہیں آپ statistically یعنی کہ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ result basically کیا آ رہے ہیں correlation check کر رہے ہیں تو ہمیں اس data سے پتا چلتا ہے statistical analysis سے ہمیں یہ پتا ہے کہ چلتا ہے کہ اس میں correlation کون سا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے survey list of questions to be answered by research participants given as paper and pencil questioners administrator electronically یعنی کہ ہم جو fill کروا رہے ہوتے ہیں یا participants جو response لے رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی study کا حصہ بنا کے ان سے data collect کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں survey ٹھیک ہے وہ آپ physically بھی لے سکتے ہو یعنی کہ hard farm paper دے کے بھی لے سکتے ہو آپ online بھی لے سکتے ہو آپ verbally بھی لے سکتے ہو اس کے بعد ہے مرپس theory 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 کے ہوتا ہے set of ideas that propose and explanation for the phenomena یہ آپ کے well developed set of ideas ہوتے ہیں ٹھیک ہے that propose and explanation for observable phenomena جو کہ آپ کو explain کرتی ہے یا explanation provide کرتی ہے کسی بھی phenomena سے related یا کسی بھی آپ کے hypothesis سے related کہ یہ basically کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے یا اس کے results کیا ہیں جیسے ہمارے پاس different theories ہوتی ہیں وارسن کی تھیری ہے اس کے بعد کی تھیری ہے ارکسن کی تھیری ہے different theories ہیں ٹھیک ہے set of ideas ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں تو جی یہ تھا ہمارے پاس بہت important terms ان کو اچھے سے دیکھ لینا یہاں تو کوئی question ہے تو پوچھیں اس میں تو کوئی question نہیں ہے ویسے ایک question ہے کہ research method اور research research design میں کیا difference ہے کیونکہ جیسے یہ survey کسی research میں as a method use ہو رہا ہوتا ہے کسی میں as a research design use مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی research method اور research design میں فرق کیا ہے یہ سمجھ گیا ہوں یا انشاءاللہ ہم نے کل پڑھنے different types of researches ٹھیک ہے وہ تقریباً 20 کے آس پاس ہوں گی تو اس میں ہم یہ والا question بھی آپ کا clear کریں گے اور جب ہم research کی types پڑھ رہے ہوں گے research design پڑھنا research method یا research کی جو types پڑھنی ہیں ہم نے کل کا ہمارا یہی lecture ہے کل انشاءاللہ یہ clear ہو جائے گا آج کے lecture میں سے پوچھیں question ہے تو کل انشاءاللہ آپ کو نا اس کی جو کل اس کا concept آپ کو clear ہو جائے گا بے فکر ہو جائے گا جی سر ٹھیک ہے سر ویسے آپ بہت بہت اچھا بڑھاتے ہیں اور یہ concept بہت آسم سپیشلی جائٹہ بھی بہت اچھا ہوتے ہیں thank you so much شکریہ